تک کہ جب ڈاکا میں حالات اب ترتے یہیہ خان لاہور کا دورہ کرنے آتے اور گورنر ہاؤس میں قیام کرتے تھے جہاں ان کے قیام کے دوران دن میں کم از کم تین بار ملکہ ترنم و حسن و عشق نور جہاں مختلف قسم کے لباس بناو سنگار اور ہیر سٹائل کے ساتھ ان سے ملاقات کرنے تشریف لے آتی تھی اور رات کو نور جہاں کی حاضری یقینی ہوتی تھی جنرل رانی نے سابقہ آئی جی جیل خانہ جات حافظ قاسم کو بتائے کہ اس نے خود جنرل یہیہ اور ملکہ ترنم نور جہاں کو بستر پر ننگے لیٹے اور پھر جنرل کو نور جہاں کے جسم پر شراب بہاتے اور چاٹتے دیکھا تھا اور یہ این اس وقت کی بات ہے جب مشریف پاکستان جل رہا تھا انیسوے کتر میں شاہ اہران سرکاری دورے پر پاکستان آئے ہوئے تھے جب ان کی واپسی کا وقت آیا تو صدر یہیہ اپنے کمرے سے نکل نہیں رہے تھے پروٹوکول کا بہت سنگین مسئلہ پیدا ہو گیا کیونکہ کوئی ان کے بیڈ روم میں داخل ہونے کی جورت نہیں کر رہا تھا سابق آئی جی پولیس سردار محمد چودری نے اپنی آبیتی جہان حیرت میں لکھا ہے کہ آخر صدر کے ملٹری سیکرٹری جنرل اسحاق نے اقلیم اختر المعروف جنرل رانی سے کہا کہ وہ اندر جائے اور صدر کو باہر لائے وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ملکی ایک مشہور اور معروف گلوکارہ اور اداکارہ ملک ترن مرجہاو کو صدر کے سات رنگرلیا مناتے پایا خدرانی کو اس منظر سے بڑی کراہت محسوس ہوئی اس نے کپلے پہننے میں صدر کی مدد کی اور بد تمام اسے باہر لائی ان سے کتر نے ملک کو دو ٹکڑے کرنے والوں میں اگرچہ بہت سے غداروں کے نام سامنے آتے ہیں لیکن ان میں سب سے بڑا زمددار یہیہ خان تھا یہیہ خان شراب اور عورتوں کا رسیہ تھا اس کے جن عورتوں سے تعلقات تھے ان میں آئی جی پولیس کی بیگم بیگم شمیم ان حسین بیگم جونہ گرد میڈم نور جہاں اقلیم اختر المعروف جنرل رانی کراچی کی تاجر منصور ہیر جی کی بیوی ایک جونئر پولیس آپسر کی بیوی نازلی بیگم میجر جنرل ریٹائر لطیب خان کی سابقہ بیوی کراچی کی ایک رکیل زینب اور اس کی ہمنام سر خزر حیات توانے کی سابقہ بیگم انورہ بیگم داکہ سے ایک انڈرسٹری کی ملکن لیلی خان اور لیلہ مزمل اور اداکاراؤں میں سی شبنم شگفتا نغمہ ترانہ اور بے شمار دوسروں کے نام شامل تھے ان کے علاوہ لتعداد آرمی کے آفیس اور جرنیل اپنی بیگمات اور دیگر رشتہ دار خواتین کے ہمراہ ایوان صدر آتے اور وابسی پر خواتین ان کے ہمراہ نہیں ہوتی تھی حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے مطابق پانسو سے زائد خواتین کے نام شامل ہے جنہوں نے اس ملک کے سب سے ملعون حاکم کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارا اور بدلے میں سرکاری خزانے سے بیش بہا پیسہ اور دیگر مراعات حاصل کیے جنرل نسیم حمید لطیف خدیدات شاہد یعقوب ریاض پیرزادہ میہ سمیت کئی دوسروں کی بیویا باقائی دگی سے یہیہ خان سے ملاقات کرنے آتی تھی بیگم شمیم این حسین رات گئے جنرل یہیہ خان کو ملنے آتی اور صبح واپس جاتی ان کے شوہر کو سویزر لینڈ میں پاکستان کے سفیر کے طور پر بیجا گیا جبکہ بعد از بیگم شمیم کو آسٹریا کے لیے سپیر مقرر کر دیا گیا تھا دونوں میہ بیوی کو سفارتکاری کا کوئی تجربہ نہیں تھا نہ ہی امور خارجہ کے شعبے سے ان کا کوئی تعلق تھا بیگم شمیم کے والد جسٹس ریٹائر امین احمد کو ڈائریکٹر نیشنل شپنگ کارپوریشن مقرر کیا گیا تھا اس وقت ان کی عمر ستر برس تھی اسی زمانے میں نور جہاں ایک موسیقی کے میلے میں شرکت کرنے کے لیے ٹوکیو گئی تھی تو ان کے ہمراہ ان کے خاندان کے بہت سے افراد سرکاری دورے پر سرکاری خرچ پر جا پان گئے تھے یہیہ خان کی ایک رکیل نیشنلی بیگم کو جب پی آئی سی آئی سی بینک کے ام ڈی نے قرضہ نہیں دیا تو اس کو اہدے سے زبردستی برخواست کر دیا گیا سٹینڈر بینک کے فنڈ سیل راول فینڈی کے ہارل سٹریٹ پر یہیہ خان نے ایک گھر بنے جس کی تضیین و آرائش بھی بینک کے پیسے سے کی گئی یہیہ اور ان کے چیپ اپ سٹاب جنرل عبدالحمید خان اسی گھر کے ہاتھے میں پوچھ کی حفاظت میں توائفوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے ایک غیر معمولی انٹریو میں جنرل رانی انکشاف کیا کہ ایک رات آغا جانی یعنی یہیہ خان مجھ سے ملنے کے لئے آئے تھے اور کسی حد تک بے چین تھے آتے ہی مجھ سے پوچھا تمہیں فلم دی رانی کا گانا چچ چیدہ چلہ آتا ہے میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میرے پاس گانے سننے کا وقت کہا ہوتا ہے اسی وقت انہوں نے میلٹری سے کرشی کو فون کیا اور واقعی اور نغمے کی کافی لانے کا حکم صادر کر دیا رات کے دو بجے کے وقت تا بازار بنتے میلٹری سیکرٹری کو ایک گنٹے کے اندر اندر ایک آڈیو الیبم کی دکان کو لوا کر گانے کی کافی حاضر کرنا پڑی جس کے بعد آغا جانی یعنی یہیہ خان خوشی خوشی نغمہ سن رہے تھے اور اس کی اطلاع نرجہان کو بھی دی گئی یہیہ خان کے دور حکومت میں اداکارہ ترانہ کے بارے میں ایک لطیفہ زبان زدہ عامتہ کے ایک شام کورت صدارتی محل میں پونچی اور یہ کہہ کر اندر داخل ہونے کا مطالبہ کیا کہ میں اداکارہ ترانہ ہوں سیکیورٹی گارڈ نے جواب دیا کہ تم کیا ہو ہمیں پرواہ نہیں ہے ہر کسی کو اندر جانے کے لیے پاس کی ضرورت ہوتی ہے خاتون مسر رہی اور اے ڈی سی سے بات کرنے کا مطالبہ کیا جس نے اداکارہ کو اندر آنے کی اجازت دے دی اداکارہ جب دو گھنٹے بعد واپس لوڈی تو گارڈ نے اداکارہ کو سیلیوٹ کیا اداکارہ نے رویہ کی تبدیلی کی وجہ پوچھی تو گارڈ نے جواب دیا پہلے آپ صرف ترانہ تھی اب آپ قومی ترانہ بن گئی ہے جنرل آغا محمدی خیہان نے کسٹ برس تک ایک مطمئن اور خوشحال زندگی بسر کی وابنی راولپینڈی میں ہارلی سٹریٹ پر موجود اسی گھر میں قیام پزیر رہے جو کہ سٹینڈرڈ بینک کے فنڈ سے تعمیر کیا گیا تھا اور ان کو بطور سابق صدر اور آرمی چیپ کے پنشن اور دیگر مراعات حاصل رہی انہوں نے دس آگست انیس آسی کو وپات پائی اور انہیں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا